You are most welcome at our channel لا جواب کھانا سواد کا نظرانہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچانک سے کبھی مہمان آ جائے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پانچ منٹ میں یہ ٹیسٹی کرسپی سنیک بنا کر سرف کریں سب کہیں گے واہ اتنی جلدی اتنا مزیدار سنیک بن گیا آلو تو گھر میں سب کے ہی رکھے ہوتے ہیں تو بس آلو اور کچھ بیسک سے دو تین مسالے ڈالیں گے اور چلی بناتے ہیں یہ کرسپی ٹیسٹی پوٹیٹو پاپکورن اسے بنانا بہت آسان ہے اور پانچ منٹ میں بن بھی جاتا ہے ابھی تک میں یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈز اور فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تو اس سے مجھے اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز بنانے کی انسپریشن ملتی ہے آلو کا یہ مزیدار سا سنیک بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیے تین آلو جسے میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کے چھلکیں نکال لیے ہیں آلو بہت جلدی کالے پڑ جاتے ہیں تو اس لئے اسے پانی میں رکھئے تو یہ کالے نہیں پڑیں گے اب ہم اسے گریٹ کریں گے تو گریٹ کرنے کے لیے اس میں دیکھیں تین چھید ہوتے ہیں تو جو میڈیم سائز والا ہے اس سے ہم گریٹ کریں گے اور آلووں کو لمبائی والی سائیڈ سے گریٹ کریں گے جس سے اس کے لمبے لمبے لچھے بنیں آلو بہت جلدی کالے پڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ قدوکس کرتے جائیے اور اسے پانی میں ڈالتے جائیے تو دیکھیں سارے آلووں کو میں نے قدوکس کر لیا ہے اب اسے ہم پانی میں ڈال دیں گے قدوکس کر کے جب آپ پانی میں ڈالیں گے آلووں کو تو آپ دیکھیں گے کہ پانی کا کلر کتنا چینج ہو جاتا ہے یہ کلاوڈی کلاوڈی سا ہو جاتا ہے کیونکہ آلووں کا جو سٹارچ ہے وہ پانی میں آ جاتا ہے تو اسے ہم دو سے تین پانی یا چار پانی دھو لیں گے جب تک کہ اس کا پانی بلکل صاف نہ ہو جائے تو اس طرح سے میں نے آلووں کو چار بار دھولا ہے تو اس کا اسٹرچ کافی حد تک نکل گیا ہے اور پانی بھی دیکھے صاف ہو گیا ہے اب ہم آلووں کو ہاتھوں سے اچھے سے دبا دبا کر اس کا پانی سارا نکال لیں گے تو دیکھیں سارے آلووں کو اچھے سے نچوڑ نچوڑ کر اس میں سے کافی حد تک مویشر نکل گیا ہے تو چلیے اب ہم اس میں کچھ مزے مزے کے سپائسز ڈالتے ہیں اور اسے بڑیاں سا ٹیسٹی اور کرارہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں دو چمچ کون فلار اور پھر میں ڈال رہی ہوں دو چمچ چاول کا آٹا دونوں ہی چیزیں ہمارے پکوڑوں کو بڑیاں سا کرسپ دیں گی اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہی ہے تو آپ اسے ہی تین چمچ ڈال دیں اچھا تو پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی لال مچ ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں مکس ہبز ہاف ٹی سپون اگر مکس ہبز نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دیں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا اس میں آپ چاہیں تو دو لہسن بھی گز کر ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس طرح سے ہلکی ہاتھوں سے آلو میں اچھے سے مسالے کو ہم مکس کر لیں گے جس سے سارے مسالے کون فلار چاول ان سب کی اچھی سی کوٹنگ آلووں پر لگ جائے اب میں تھوڑا سا پورشن اٹھاؤں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیں گے اچھا سائز آپ اس کی بڑی بھی بنا سکتے ہیں چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر تھوڑا چھوٹے سائز کا بنا رہی ہوں پاپکورن سائز بس دھیان رکھیں کہ بہت ہاتھوں کو پریس کر کے نہیں بنانا ہے بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم شیپ دیں گے اس طرح سے بنائیں گے تو یہ بہت بڑیاں سے کرسپ بنیں گے اور دیکھیں میں نے سارے پاپکورن بنا کر رکھ لیے تو چلیے اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں ایک پین میں میں نے اوائل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اوائل جب گرم ہو گیا اچھے سے تو فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس میں اپنے بالز کو ہم ڈال کے فرائی کر لیں گے تو یہاں میرے سارے پاپکورن سے ایک بار میں اٹ گئے ہیں پین میں آپ دیکھ لیں اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو دو سے تین بار میں فرائی کر لیں اچھا فوراں سے اسے ہم چلائیں گے نہیں جب تھوڑا سا ایک سائٹ سے یہ ہو جائے گا تب ہم اسے پلٹیں گے اب فلیم کو ہم فل پہ کر دیں گے اور اسے اُلٹ پلٹ کر ہر طرف سے اچھا سا کلر آنے تک اور کرسپی ہونے تک ہم اسے فرائی کر لیں گے تو دیکھیں اس میں کتنا بڑیا سا گولڈن گولڈن ہمارا کلر آ گیا ہے اور یہ بالکل کرسپی کرارے ہو گئے ہیں تو چلیے اب ہم اسے فڑا فڑ سے نکالتے ہیں اور پھر سرف کرتے ہیں آواز سن کر تو آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ یہ کتنے کرسپی اور مزددار بنے ہوں گے اسے سرف کر یہ کیچپ چٹنی ساوس جس کے بھی ساتھ یہ بہت مزدگے لگتے ہیں تو دیکھا آپ نے صرف پانچ میٹ میں جھٹ پٹ سے گھر میں موجود چیزوں سے کتنا ٹیسٹی اور کرسپی ناشتہ بن گیا ہے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلیے اسے میں توڑ کر بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ہے نا بلکل کرسپی کرارہا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزدگا ہے ریسپی پسند آرہی ہے تو اسے لائک کر دیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس ریسپی کو لائک شیئر ضرور کریے اور آپ کے اپنی چینل جواب کھانا سواد کا نظرانہ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تو اسے آپ کو ہماری ریسپی کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائیں گے اور تھانکیو ویری مچ فور وچنگ